اس سمیہ کی بات ساری دنیا جانتی کہ آج ہندوستان کی رازدھانی دلی ہے ایک ٹائم تھا جب مغل ساسن تھا مسلمانوں کا راز تھا ہندوستان کی رازدھانی آگرہ ہویا کرتی تھی اور آگرہ کی سلطنت کا مالک کون شہنسا اکبر اکبر کے دو سینہ پتی ایک ہندو اور ایک مسلمان جو مسلمان تھا اس کا نام تھا سیر خان پتھان جو ہندو تھا وہ رازدھان بوندگڑ کا رہنے والا چاپ سنگھ راجبوت تھا سجنوں ایک روج چاپ سنگھ کہتا ہے کہ رازدھان اکبر چھ مہینے پہلے میں گوڑا کر کے آیا میری پتنی کا نام سوموتی ہے میں نے اس سے قرار کرا اگر جندہ رہا تو چھ مہینے کے بعد میں تیرے پاس آ جاؤں گا راج اکبر ہم ہندو ہے اور ہندووں کی یہ پرمپرہ ہے اگر دھانی مر جائے تو اس کی پتنی اگنی میں بیٹھ کے ستی ہو جاتی ہے جیتے جی مر جاتی ہے سجنوں چاپ سنگھ کہتا ہے کہ مہاراج میری پتنی پتی ورتا ہے میں نے چھ مہینے کا ٹائم لیا اگر جندہ رہا تو تیرے پاس آ جاؤں گا اگر میں نہیں آئے تو سوچ لے نہ کہ مر گیا اور تو ستی ہو جانا اے راج اکبر مجھے کچھ دن کی چھٹی دے دے کئی ایسا نہ ہو کہ میری پتنی گلت فہمی کا سکار ہو کے ستی ہو جائے اکبر نے چھٹی منجور کرنی چاہی ایک دم تر سیر خان پر تھان کھڑا ہو گیا نبلے راجہ صاحب کیے کرے ہے چاپ سنگھ کو چھٹی دےتا ہے بلے ہاں نبلے سیر خان اگر چاپ سنگھ کو چھٹی دےتا ہے راجہ صاحب تو چھٹی منن بھی چاہیے بلے بھئی تنے کیوں چاہیے نبلے جی میں اپنے کھیت میں اپنے گام کے جھوڑ میں شرسوبوں کا آیا ہو اتنی بات سنگھے ساری سبھا جھوڑ کے ہسی جھوڑ کے پانی میں شرسوبوں یک رہے اتنی بات سنگھے شیر خان نبلیا کہ راجہ اگر جھوڑ کے پانی میں شرسوبوں نہیں بھوتی تو ان ہندووں کے گھر بھی پتی ورطا عورت نہیں ہوتی سوڑے سو رج پوتھے سبھا میں سب کی تلوار کھچ گی راجہ نے ماملہ بگڑتا دیکھا رج پوتھوں کو بلے بھائے رکھ جاؤ باتوں کی لڑائی یہ باتوں سے کریں گے بھری سبھا کے بیچ شیر خان اور اکبر اور چاپ سنگھ راج پوتھ تینوہ کی باتیں ہونے لگی لوگوں کیا تو سیر خان کہتا ہے اور کیا چاپ سنگھ کہتا ہے پہلی راجنی میں یہاں سے سناؤں گا ایک بار تاڑیوں کا آشرباد اور اگر ہندو بیٹھے تو بولی یہ ہاتھ اٹھا کے گاؤں ماتا کی ارے شیر خان ہاں چاپ سنگھ اجھا ٹوپی لگا گیا لگ رہا شیر خان سا ٹھیک ہے بھائی کہ بلیا تو تو اپنی گھر والی کو پتیورتہ بتاتا ہے ہاں پتیورتہ بلکل ارے وہ پتیورتہ نہیں وہ تو بہت بیکاری لوگ آئی ہے شیر خان ہاں وہ دے میں توور میں برابر کے ہیں بلکل برابر کے ہیں اس سبتوں کو واپس لے لے ورنہ یہ آنکھون کھچر ہو جائے گا تو تو اپنی گھرالی کی بات کرے ہیں ہندو آکی کوئی بھی کوئی بھی گھرالی پتیورتہ نہیں ہو اے شیر خان جبان کو لگام دے لے بلکل ساچی بات کہہ رو اور ساچی پت کڑی بھی لگے ہوس میں آجا ہوس میں بلکل ہوس میں ہوں ہوس ہواس میں ہوں کیا کہنا چاہتا ہے یہی بات سن لے کہیے جبان کوئی بات کرے ہیں جبان کوئی بات کرے ہیں موکے راک لگام سے رکھا موکے راک لگام سے رکھا جبان کوئی بات کرے ہیں لڑائی کرے گا لڑائی سننا ایک ایک بول سب ڈھاڑا بڑیا مت نہ فکے میرا موکے راک لڑائی کریں ما سفل ہوئی تنا بتا دارو موکے راک لڑtable سفل ہوئی تنا بتا دارو پائی پنگلا آلی بات تن سپنگلا آلی بات تن سنینہ نہیں آن ی آئی چو راہ پہ چو راہ پہ گھڑواتی تھی سابس جان لبائی چوڑا ہی تنے گڑوا دی تھی اور وہاں بد جاک لگائی اے سیر خان ہاں سیتا ماتا کی بات کا جواب مل گیا ماتا اور پنگلہ رانی راجہ برتری نے دنیا کو دکھانے کے لئے چوڑا ہی بگڑوا دی لیکن اگر جان کے چکس کھول سکتا ہے تو سن وہ سب گرو گرکھنات کی یوگمائیہ تھی اوہو بہت بھگوانا کا نام لے رہا ہے بلکل میرے دھرم اتنا پڑیا ہے دیکھ روزانہ میڑے لگتے ہیں کدھے انمان جی کا میڑا ران داس بابا کا میڑا کتنا بڑیا پویتر سناتن دھرم ہے پاگل تیرا مجھب کے ہے کے ہے تیرا مجھب مارے مجھب تے نیچ ہے تیرا مجھب کیسی اُلٹی بات کرتا ہے مارا مجھب اوچہ ہے تیرا مجھب نیچہ ہے جو انسان مجھب کی لڑائی کرتا ہے سب تے بڑا نیچ آدمی تو وہ ہے میری بات سن میں لڑائی کر سکتا ہوں کیونکہ ہمارا مجھب اوچہ ہے شیر خان جس کا ایمان برا میرا ایمان بلکل ٹھیک ہے کیا کرنا چاہتا ہے سننے میری بات پائی مندر میں تم پتھر پوجو مندر میں تم پتھر پوجو اس نے خدا جان کے جواب دے دو تھوڑا کڑوا ہے دے دو جواب پائی مندر میں تم پتھر پوجو اس نے خدا جان کے یہ رکے دے دے اجان لگاوے بہرا اسے جانے کے تم ندیوں نے بھی مات سمجھ کے تم ندیوں نے بھی مات سمجھ کے جل پیو بینا چھان کے تم خمبے میں جب حجی آترہ کرتے ہیں خمبے میں پتھر مارو مکہ میں تان دانے کے خمبے میں پتھر مارو مکہ میں تان دانے کے کوئی رام کرسن ہنمان نے پوجے کوئی رام کرسن نارنداس نے پوجے کوئی پوجے دے بی مائی اور تم ہم بتا تم جیو کی ہتیا کرتے حلال کر کے کھاوے تاو حلال کر کے تڑپا تڑپا کے بے زتی کر رہا ہے تو ارمارے ہندو تاگر نون ویج بھی کھاؤں جھٹکا کا لیں گے کدھے اس کا در دو جا اتنی دیا ہے تم جیو کی ہتیا کرتے پلے سیتھا ہے بلہ آئی جیو کی ہتیا کرتے جیو کی ہتیا کرتے بلہ آئی بلہ آئی بول سوک گیا کہ پاڑی پین لگیا ای بیدہ میں شروع نہیں ہویا اچھا بول تیرا سوک گیا تیرا سوک گیا تیرا سوک گیا میرے سامنے تیری کوئی اوقات ہی نہیں میرے سامنے بولنے کی اوقات حیثیت کیسی ہونا چی تومارا نوکر اچھا تیرا نوکر اکبر کا سو تو اکبر مارا ججا لگے تا نے اپنی بیبے بیارہ کیے بلکل بیارہ کیے یہاں بھی میں سوسرے تو اپنی بہان دے گئے مالک بنے ہے اور ہم دیکھ تیرے برابر کا سینہ پتیسو تیری کمیں بھی اوقات نہیں ہے میری اوقات تیرے بہت زیادے ہیں میں سوڑا ہوں گا تیری اوقات کے ہیں بہت زیادے ہیں یہ کریں گنامی بیرا کی بیرا کی گنامی کت کریں ہم ان کی گھرالی نہیں کہہ دیں کہ جی میرے تو شر میں دردیں میرے تو آج پیٹ میں دردیں اور میرے سوٹ پہ پریز کر دو اسے اسے بھنڈے بھنڈے کام کرو تم ایک بات سوڑ اس کا نشانہ اس پرکار ہے کہ یہ سات بیہا کرس اگر اپا ایک بیہا کرس اور ہمارے گھوڑے میں دھمین ہوں کر لیں ہم سات بیہا کوئی ایک اشی مل جاگی سارے گھوڑے توڑ کر جاگی سوڑے ہاں ہمارے اندودرہ میں کیول ایک پتنی کا پتی ہوتا ہے اچھا سجنوں گھوڑ دینا بات پہ اردو میں کہتے ہیں تلاک ہندی میں یہ شبد بڑھا ہی نہیں ہندی میں کوئی شبدی نہیں ہے کیوں کیونکہ ہندو میں تو ایک ہی پتنی ہوتی ہے اور سات جنم کا ناتا ہوتا ہے سات جنم یہ باتا ہوں گا کسا سات جنم بتا تم کرو گنامی بیران کی تھاری کچھ بیتے اوکاتے نہیں لکشمی روپ بیر کا ہوتی کونیا جھوٹی بات ساری لکشمی روپ بیر کا ہوتی کونیا جھوٹی بات ساری بائی مو کھولے تھاری بیر فیرے سے بائی مو کھولے تھاری بیر فیرے سے جن کے جات جماعت نہیں لکشمی مو کھولے پہاڑ چھڑھائی مو کھولے مو کھولے مو کھولے مو کھولے مو کھولے بائی مو کھولے مو کھولے مو کھولے شرط لگا لے شرط لگا لے اسی بات پہ مو کھولے مو کھولے مو کھولے بائی جان جان کھولا میں کھولا مو کھولا ملکوں نے کہے ہی پوکے گھر میں وہ سے سپیلو گائی وہ تیر آنکھ لگا مسئلہ کبھائی لگائی وہ تیر آنکھ لگا مسئلہ کبھائی لگائی